اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب پیریہ سے ہوں گے جی یہاں پہ میں آپ کو ایک سکیری منٹرل ریسپی دے رہی ہوں آپ نے سکہ دھنیا لینا ہے اور گول بھگار کے ملچے لینی ہے حلدی لینی ہے حضر ضرورت نمک لینا ہے حضر ضائع کا رچیری پاورڈر لینا ہے حضر ضرورت اور آپ نے تھوڑا سا زیرہ لے لینا ہے اور ہول گرم مسالہ لے لینا ہے دو عدد پیاز لینی ہے ان سب مسالوں کو آپ گوشت میں ڈال کے اُبال لیں عدد رک لیسن بھی ڈال دیجئے گا جب گوشت مل جائے تو آپ نے گوشت کو علیدہ کر لینا ہے گوشت علیدہ کرنے کے بعد آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے انڈا آپ نے توڑ لینا ہے اور اس اُبلے ہوئے گوشت میں آپ نے میدہ ڈال لینا ہے دو بڑے چمچ بھر بھر کے تاکہ یہ ایک رسپی بنیں اور پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا گرائے کر لیجئے گا ہوا میں اور پھر اس کے اندر انڈا ڈال کے اس کو اچھے سے نکس کر لیجئے گا اتنا اچھا نکس کیجئے گا کہ انڈا اور یہ بوٹیاں ساری یک جان ہو جائیں پھر آپ نے تیل گرم کرنا ہے تیل چیک کر لیجئے گا زیادہ تیز نہ ہو اور پھر آپ نے اس کے اندر ایک ایک کر کے ساری بوٹیاں ڈالتے جانا ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ گولڈن پراؤن ہو جائے اچھا سا کلر آ جائے اور ہماری بوٹیاں جو ہیں وہ کرسپی ہو جائیں گوشت ہمارا ابلاؤت تھا اسی لیے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اور پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور آپ نے پھر اس کو ریش آؤٹ کر دینا ہے ریش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو لیمون سے سجا دیا تھا لیمون اوپر سکوز کرنا چاہیں تو کر لیجئے ورنہ ضرورت نہیں ہے یہ ویسی ہی بہت مزکت تھا اس کو میں نے چٹنی کے ساتھ سرک کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کھچڑی بنانی تھی کھچڑی کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اور اگر آپ کو میری کھچڑی کی رسلتی شاہیے ہو تو کمنگ باکس میں ضرور بتائیے گا اور لائک شیئر سبکرائب بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگران تھانکس پور ووچن اس کا dez بہت مزید گا اور اس کو بے کوئی جاہوں دار داردان موسیقی